تو جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب پیش رعالی صدی وسر لی امری واخل واختد من لسانی خفاق والی دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو زیرے بحث لاتے ہیں کہ انٹرپرسنل کمیونکیشن جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا مراد ہے اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہ تو بتایا تھا انٹرپرسنل کمیونکیشن is communication with himself اپنے آپ سے بات کرنے کو انٹرپرسنل کمیونکیشن کہتے ہیں لیکن دوسروں سے بات کرنے کو ہم انٹرپرسنل کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں اس حوالے سے دیکھا تھے تو چپٹر کا ایک ایریا کور ہو گیا یہ ذہا چھوٹا ایریا تھا اب ہم چلیں دوسرے ایری کی طرف جسے ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل کمیونکیشن تو انٹرپرسنل کمیونکیشن is communication with the others دوسروں سے بات کرنا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کی انٹرپرسنل کمیونکیشن ہے وہ ہے کیا اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں بینیفٹس آف انٹرپرسنل کمیونکیشن کیا ہیں پھر چلیں گے اس کے نیچر کی طرف پرپسز کی طرف کیسے ہم اسے ایمپروف کر سکتے ہیں اس کے اندر ایتیکس انٹرکلچرل پرابلم پرابلم لیٹیڈ ویڈ انٹرکلچرل ریلیشنشپ انڈ رول اور سٹیروٹائپ یہ بات ہم لیٹرون کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ انٹرپرسنل کمیونکیشن جو ہے اس کے میننگ کیا ہے دیکھیں انٹرپرسنل کمیونکیشن ہے is a communication take place between individuals وہ کمیونکیشن جو افراد کے درمیان ہوتی ہے who have a relationship between them جن کے درمیان کوئی relationship ہوتا ہے as a unique individual یعنی by definition اگر دیکھا جائے تو انٹرپرسنل کمیونکیشن صرف ان افراد کے درمیان ہوتی ہے جن کے درمیان کوئی unique قسم کا تعلق ہوتا ہے تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ہونے والی communication کو ہم انٹرپرسنل کمیونکیشن کا نام دیتے اس کا مطلب ہے یہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے یہ بے شک باس اور سب آرڈینیٹ ہیں بے شک یہ بہن اور بھائی ہیں بے شک یہ جو ہیں وہ man and wife ہیں یا یہ جو ہے یہ کیا نام لیتے ہیں cousins ہیں جو بھی ہیں تو ان کے درمیان ایک relationship ہے unique relationship ہے تو انٹرپرسنل کمیونکیشن ہمیشہ کن لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں انٹرپرسنل کمیونکیشن اس کمیونکیشن تیک پلیس بیٹوین انڈویجویلز وہ ہے وہ relationship یہاں تک بات سمجھائیے تو جی لکھ کر انٹر کر سکتے ہیں آپ پلیس جی پلیس تو یہ جو کمیونکیشن ہے یہ ان لوگ کے درمیان ہے جن کے درمیان کوئی relationship ہے کوئی unique relationship فال کرتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا تو اس سے دو باتیں ہاں ہوتی ہیں یہ دو باتیں کون کون سی ہیں پہلی بات جو ہاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپرسنل کمیونکیشن جو ہے وہ اس کے دو چیزیں ہیں ایک انٹرپرسنل کمیونکیشن کیا ہے اور دوسرے اس کا نیچر کیا ہے دو باتیں چلی ابھی ہم اس کی طرف بعد میں جائیں گے پہلے تو ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں if an organization training session is being conducted on learning to be a better listener ٹھیک ہے ایک organization میں training ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ آپ ایک اچھے listener بن جائیں well that team member and customers it is trying to be developing a skill we can say جب ہم ایک organization میں ایک training دے رہے ہیں کہ آپ کی listening اچھی ہو جائے آپ کی جو ہے وہ spoken اچھی ہو جائے آپ بولنا چالنا آجائے تو کونسی training دے رہے ہیں تو آپ سب بچوں نے صحیح کہ ایسی صورت میں ہم آپ کو interpersonal communication دے رہے ہیں اس امسی کو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کے لئے وہ training بھی دی جا سکتی ہے اس وقت exist کر سکتی ہے کب exist کر سکتی شاوش جی شاوش that's a an individual interact with another as a unique individual ایک unique individual کے طور پر وہ interact کرتا ہے اچھا جی اب سوال یہ ہوگی کہ اس میں دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ interpersonal communication کے benefits کیا ہیں اسے ہمیں کیا حاصل ہوگا کیا فائدے ہیں کیا benefits ہیں ہم اس کو کس طرح سے drive کر سکتے ہیں کہا ہی جاتا ہے کہ interpersonal relationship کے benefits دو طرح سے دیکھ جاتے ہیں ایک انسان کی ذاتی زندگی اور ایک دیکھے جاتے ہیں انسان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کاروباری دنیا ہے اس کے اندر اس کے فائدے ہیں یعنی ایک طرف اس کے وہ فائدے ہیں یا وہ benefit ہیں جو کہ ایک انسان کی شخصی یا personal یا social life میں personal یا social life میں اور دوسری طرف وہ benefit ہے جو اس کی professional life میں بچے بچے اپنی device رکھیں بھئی device ایک جگہ رکھیں تاکہ میری تصویر سامنے رہے پروفیشنل life آپ device رکھے رہا ہم سے کابی پینسل بر نوٹ کریں لیکچہ تو اس کے دو طرح کے benefit ہے ایک ذاتی زندگی کے benefit جسے ہم personal یا social life کے benefit کہہ سکتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جاؤ professional life اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے اچھا کل بھلا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوا اچھا 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 میں ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس پر منڈے کو بات کرتے نظر سے نہیں ہو تو ایک دفعہ مجھے بھی دیکھ لینے دو کہ آخر کیا بنائے مثلا تھرڈ پارٹی کوئیسٹن بناتے وقت آپ جانتے ہیں کہ ازا ٹیم کام نہیں کر رہے ہوتے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپشن ہم سے غلط چوز ہو جاتا ہے کوئی کچھ اور نتیجہ نکلے گا لیکن اگر تھوڑا سا گیپ آجائے گا تو بچوں کے لئے کانفلیکٹن ایشیوز بن جاتے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اینیوی چلیں ہم اپنی بات جاری رکھتے ایک تو یہ کہ اپنی پروفیشنل لائف میں اس کے فائدہ ہیں اور ایک شادی ہو جاتی آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک سیچویشن پیدا ہوتی ہے اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ کو کھانا بکانا آتا ہے آپ کو جاری گانٹنسی کے ساتھ گھر بار صاف کرنا آتا ہے آپ کو لیڈی سینڈل پالش کرنے آتے ہیں اچھا اسی طرح اگر آپ کو کیا نام لیتے ہیں گھاڑی تو نہیں آتی ہے تو آپ کی لائف جو بڑی اچھے کٹ سکتی بار میں مزاق کر رہا ہوں یہ نہیں ایکچلی کہانی ہے کہ اگر آپ کو ہمارا سارا جوائے دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنی ایفیکٹیو کمینیکیشن کرتے ہیں چونکہ جتنی ایفیکٹیو کمینیکیشن کریں گے اتنا ہمارا سب لوگ کے ساتھ ایک کلوز بارنڈ بنے گا اتنے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر استوار ہوں گے ٹھیک ہے چونکہ دیکھیں سارے معاملات میں کامیابی جو ہے وہ ایک خوش رہنے والے انسان ایک اپنی پروفیشنل لائف میں کامیاب انسان جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے باس کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے آس پروس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کر لیتا ہے تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک کلوز بارن اس لئے بنتا ہے چونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ریلیشنشپ آر میٹ سسٹین ایٹ ٹائم بروکن تھرو اوور انٹرپرسنل کمیونکیشن کہ جتنی اچھی ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ہم اتنی اچھے فیملی ریلیشنشپ جو ہیں وہ ہمارے بنتے ہیں اور اتنے اچھے تعلقات ہمارے اپنی فیملی سے استوار ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنے بہن بہیوں سے تعلقات اپنے والدین سے آپ کی سنسیارٹی چونکہ دیکھیں محبت وہ چیز ہوتی ہے اگر والدہ سے ہے والد سے ہے بہن سے ہے بھائی سے ہے یہ ایک ایسی چیز ہے یہ دل میں ہے ہمیں اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب تک ہم اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے تب تک ہمیں کیسے پتا ہم ہم اپنی بات کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہم اپنی فیلنگ کو اچھا ایکسپریس کر دیتے تو جب ہم یہ سارے معاملات کو اچھی طرح ایکسپریس کر لیتے تو نیچرلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ زیادہ ویٹیج دے پاتے ہیں زیادہ ویٹیج دیتے زیادہ امپورٹنس دے پاتے تو ہم زیادہ امپورٹنس ون کر لیتے تو یہ فائدہ ہے ہمیں اس سلسلے میں جو ہم بات کر دوسری چیز جو آپ بات کر رہے وہ ہے پروفیشنل لائف پروفیشنل لائف میں بھی معاملات یہی ہے کہ ہمیں ایک انٹریو دینا ہے میٹنگ کو لیڈ کر نا ٹھیک ہے اسپائرنٹس انٹرپرسنل کمیونکیشن لارج ری ڈیٹرمن کر دیتی آپ کی کامیابی کو آپ کے انٹریو میں آپ کے کمیٹی میٹنگ میں آپ کے سارے معاملات میں تو دیکھیں بات یہ آگئی کہ زندگی ذاتی ہیں یا پروفیشنل ہیں آپ کی یہ جو سکیل ہے جس کے اندر آپ اچھا ایکس پروفیشن کر سکتے ہیں اچھا بچو یہ بات کلیر ہے آپ لوگ کو کلیر ہے تو میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گا اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اگلی بات شروع کرتے